بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں مقاقہ مزوان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درست قرآن کا یہ خصوصی پروگرام یا ایوہ الناس ناظرین مکرم آج کی اس نشست کے جو معزز مکرم مہمانہ محسط موجود ہیں جنابی حضرت مولانا مفتی رشید احمد خرشید صاحب دامت برکاتہ ہم جہاں میں تو رشید کراچی کو سازم مکرم اور معروف مذہبی سکولر ہیں ناظرین محترم درست قرآن کی اس نشست میں حضرت مفتی صاحب جو موجود ہوتے ہیں تو ہم آخری دس صورتیں جو کہ ہماری زندگی کا بہت لازمی حصہ ہیں روزانہ ہی تقریبا ہم میں سے ہر مسلمان ہر دوسرا بندہ ان تمام صورتوں کا ورد کرتا ہے اعادہ کرتا ہے چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو یا ویسے ذکر و اذکار کی صورت میں ہو کم از کم یہ دس صورتیں ہماری زندگی یا ہماری زندگی کا جو سرکل ہے اس کا حصہ تقریبا رہتی ہی ہے تو اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ جو صورتیں ہیں ہم ان کی تلاوت تو الحمدللہ بفضل خدا خدا کی توفق سے کرتے ہی ہیں لیکن جب ہم ان کی تلاوت کریں چاہے وہ نماز میں ہوں یا پھر ویسے ہم ان کو سمجھ کر ان کی تفہیم کے ساتھ ان کو اگر پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کے اس کلام کو اللہ رب العزت کے کلام کے اس حصے کو پڑھ کر مزید ہم زیادہ سے زیادہ لطف حاصل کر سکیں گے اور نہ صرف لطف بلکہ اللہ رب العزت ان صورتوں یا اپنی ان آیات میں جو پیغام ہمیں دینا شاہتے ہیں اس پیغام کو ہم زیادہ بہتر انداز سے سمجھ کر اس پہ عمل کر کے اللہ رب العزت کی جو مراد اور خدا تعالیٰ کا جو مطلوب اور مقصود ہے ہم سے ان پیغامات کے ذریعے سے اس پر پورا اترنے کی کوشش کر سکیں گے اور قرآن کریم کی جو تفہیم ہے یہ کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے اللہ رب العزت نے اس کو آسان کیا ہے جو میں آیت شروع میں پڑھتا ہوں حضر شیخ علیہ السلام حضرت مفتی محمد تقیر یثمانی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا خوبصورت فرمایا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے کیا ہے کوئی اب جو نصیحت حاصل کرے تو اللہ رب العزت تو استفسار فرما رہے ہیں کہ کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو آئے تو ہم ان درس قرآن کے سرسلوں کے ساتھ جڑ کر ان میں اپنی رغبت کا اظہار کر کے اللہ رب العزت کو یہ بتائیں کہ اللہ جی ہم ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے سینوں کو اس نصیحت کے حصول کے لیے کشادہ کر دیجئے تو بارال آج کی جو ہماری صورت ہے جس کو ہم انشاءاللہ آج سے شروع کر رہے ہیں بلکہ پچھلی نشست میں بھی اس صورت کے ایک عمومی خلاصہ آپ کی خدمت میں حضرت مفتی صاحب نے رکھا تھا اور آج باقاعدہ اس صورت کی ایک ایک آیت کو لے کر انشاءاللہ ہم بات کریں گے وہ ہے سورہ معون یہ سورہ معون کی آج پہلی تین آیات انشاءاللہ موضوع گفتگو ہیں کوشش ہے کہ ان تین آیات پر گفتگو ہو لیکن اگر وقت کم ہوا ہمارے پاس چونکہ ظاہر ہے کہ وقت کی باؤنڈری لائن بھی ہے تو ہم ایک دو آیات جتنی بھی ہو سکیں آج ورنہ اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ کی خدمت رکھیں گے سب سے پہلے آج کی منتخب آیات کی تلاوہ ترجمہ اور پھر حضرت مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے ارائیت اللذی یکذب بالدین کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَقِيمِ وَحِی تو ہے جو يتیم کو دھکے دیتا ہے وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا ترجمہ آپ نے سمات کیا ہے آسان ترجمہ قرآن از شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقیو عثمانی صاحب دعامد و برکاتہ ہم وہاں سے مفتی رشید عامد خرشید صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکری آخری در صورتوں کا الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے بہت بخوب چل رہا ہے اللہ کی فضل و کرم اس کی مربانی سے سورہ معون کا امومی ایک خلاصہ وہ ہم نے پچھلے نشست میں لے لیا تھا الحمدللہ آپ سے اب پہلی آیت ہے آج اس صورت کی پہلے تین آیات کو آج ہم نے ویسے اپنے ٹاسک یہ رکھا ہے کہ پہلے تین آیات پر گفتگو ہو لیکن مجھے یقین ہے کہ مزامین اتنے وسیع ہیں کہ ہم شاید پیچھے ہی رہ جائیں لیکن بارال جتنا ہو سکا اچھا ہو تو سب سے پہلے ان پہلی تین آیات کا جو کچھ تفہیمی خلاصہ وہ آپ بیان فرمائیں گے اور پھر اس کے بعد سوال و جواب انشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصل على رسول کریم اما بعد اللہ تعالی نے سورہ معون کے اندر بنیادی طور پر دو مزامین ذکر فرمائے ہیں اس کی جو پہلی تین آیات ہیں اس کا تعلق عقید آخرت کے ساتھ ہے عقید آخرت کی اس میں اہمیت بھی بیان کی گئی ہے پھر عقید آخرت کا انکار کرنے کے نتیجے میں جو انسان جن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے ان گناہوں کو بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں یا اس سورت کا جو دوسرا مضمون ہے اس میں منافقین کا بیان کیا گیا ہے کہ منافقین کی نشانییں کیا ہوتی ہیں پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا جو آخرت کا ہی انکار کر دیتے ہیں جھٹلا دیتے ہیں دوسرا جو حصہ ہے یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بظاہر تو کلمہ گو ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے دل میں ایمان نہیں ہے اور منافق ہیں تو ان کا بڑا تفصیل اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے تو پہلی جو تین آیات ہیں اس کا خلاصہ یہ یہ کہ انسان عقید آخرت کا انکار کرتا ہے جھٹلاتا ہے اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اس کے حقوق ادا نہیں کرتا اور مسکین کو کھانا کھلانے پر دوسرے کو ابھارتا نہیں وہ ماحول نہیں بناتا یہ نتیجہ ہوتا ہے اس بات کا کہ انسان جب آخرت کو جھٹلاتا ہے تو وہ اس طرح کے بہت سے گناہوں میں مقتلع ہو جاتا ہے بہت بہت شکر یہ عمومی خلاصہ سورت کے مضامین پر بھی بات ہو گئی الحمدللہ پہلی آئے سورہ فیل جب ہم نے شروع کی تھی تو وہاں جو استفہامی انداز تھا وہ الگ تھا یہاں الگ ہے وہاں تھا علم ترہ یہاں ہے عرائیتا اب ترجمہ دونوں کا ایک جیسا ہی کیا گیا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا یہاں بھی کیا آپ نے نہیں دیکھا تو یہ علم ترہ اور یہ عرائیتا یہ جو استفہام کے انداز کو بدلا گیا ہے یہاں دونوں جگہ سب سے پہلے تو مجھے ایک ذاتی طور پر سوال ہے کچھ کنفیوجن تھی اس کو دور کیجئے کہ اس کے پیچھے کیا اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ وہاں علم ترہ یہاں عرائیتا بسم اللہ اس میں علم ترہ اور عرائیتا یہ اگر دیکھا جائے تو علم ترہ میں جو سوال ہے وہ ایک طرح سے منفی جملے میں سوال کیا گیا علم ترہ کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اور یہاں جو سوال ہے یہ مصبت جملے کے ذریعے کیا گیا عرائیتا کیا آپ نے دیکھا اب دیکھیں سوال کرنے کی بھی مختلف انداز ہوتے ہیں اور مختلف مقاصد بھی ہوتے ہیں جب کسی سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو سوال کا مقصد ہر وقت سوال کرنا نہیں ہوتا بہت سے مواقع پر سوال کرنے کا مقصد کسی کو کسی بات پر تمبیح کرنا بھی ہوتی ہے بہت سے مواقع پر سوال کرنے کا مقصد کسی خاص نکتے کی طرف اشارہ کرنا بھی ہوتا ہے اگر سورہ فیل کو دیکھا جائے اس وقت حضور علیہ السلام کی جو کیفیت تھی جس کی ہم تفصیل پہلے ذکر کر چکے ہیں تو حضور علیہ السلام ایک قسم کے پریشر میں تھے ایک قسم کے دباؤ کی صورتحال میں تھے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی سمجھیں ایک ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے یہ بتایا انداز ایسا اختیار کی کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کچھ کر دیا یعنی آپ کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو کیا اس کا پتہ نہیں یعنی سوال کا مقصد یہ تھا کہ جب ان کے ساتھ کر لیا یہ سب کچھ تو وہ آپ کا بھی رب ہے آپ کو بھی بچا کے رکھے گا آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا یہاں پر حضور علیہ السلام سے جو سوال ہے وہ مصبت انداز میں اس وقت جو حضور علیہ السلام کی پوزیشن تھی یہ وہ دباؤ والی یا وہ ٹینشن والی پوزیشن نہیں تھی بلکہ اس وقت آپ کی پوزیشن عالی تھی اور کافروں کے مقابلے میں آپ کی پوزیشن اچھی تھی تو اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کی اس پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے سوال کیا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو روز جزا کا انکار کرتے ہیں یعنی وہاں انداز تبدیل اس لیے تھا تاکہ حضور کو حوصلہ ہو جائے کہ آپ ڈرے نہیں کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا مقصد یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ کیا آپ کے دشمنوں کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں اور یہاں اللہ تعالی ان کافروں کی تحقیر اور توہین حضور کے سامنے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب تو آپ بہت آلہ سٹیج پر ہیں تو کیا آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یعنی جو روز جزا کا انکار کر رہے ہیں جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اب اس طرح جب سوال کیا جاتا ہے اس کا مقصد جس کے بارے میں بات کی جاری ہوتی اس کو کم دکھانا مقصد ہوتا ہے کہ آپ تو ان سے آلہ مرتبے پر ہیں ہی اور آپ کی دنیاوی حیثیت بھی اس وقت ہی تسلیم کر چکے ہیں لیکن ان کے سامنے سارے دلائل بھی آگئے قرآنی آیات بھی آگئی پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح روز جزا کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے وہاں اسلوب سوال کا کچھ اور رکھا اور یہاں اسلوب سوال کا کچھ اور رکھا بظاہر جب عام انسان پڑھتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہاں بھی ایک سوال تھا یہاں بھی ایک سوال وہاں یہ تھا کہ آپ نے نہیں دیکھا یہاں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا لیکن ظاہر قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اپنے اندر پورا ایک سمندر اور اعجاز رکھتا ہے تو یہی علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر بنیادی طور پر یہ ایک مفہوم ہے جو بظاہر دکھنے میں ایک ہی جیسے نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ان میں بڑا فرق ہے اور ایک چیز علماء نے یہ بھی لکھی کہ دیکھیں اللہ تعالی نے یہاں حضور علیہ السلام سے سوال کیا یہاں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے نا الرحمن علم القرآن کہ اللہ تعالی معلم ہے اللہ قرآن سکھاتے ہیں اور قرآن میں جا بجا اللہ تعالی کا یہ اسلوب ہمیں نظر آتا ہے استفہامیہ سوالیہ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر کو ایک معلم کو صرف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو بس بتاتا ہی رہا ہے بلکہ اس کو کبھی کبھی لوگوں سے بھی پوچھنا چاہیے حضور علیہ السلام کی حدیث کا مطالعہ کریں تو کئی جگہوں پر آتا ہے حضور صحابہ سے پوچھتے تھے کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں اب ظاہر ہے حضور نے تو وہ بات ویسے ہی بتانی ہوتی ہے لیکن مقصد سوال کا یہ ہوتا تھا کہ یہ متوجہ ہو جائیں اور کبھی آپ صحابہ سے سوال کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اللہ ہوا رسول ہوا عالم تو یہ ٹیچنگ کے مختلف انداز ہیں مختلف طریقے ہیں جب بھی کوئی آدمی کسی کو کوئی بات سمجھا رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ بات بھی قرآن کے اس اسلوک کو سامنے رکھتے ہوئے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ آپ ہی سارے سوالوں کا جواب نہ دیں آپ ہی ساری باتیں لوگوں کو نہ بتائیں کبھی لوگوں سے پوچھیں تاکہ ان کی توجہ آپ کی طرف آئے اسے آپ کو کورس کروا رہے ہیں مثال کے طور پر حج کی تربیت دے رہے ہیں آپ بولتے چلے جائیں آپ نے منا جانا ہے مزدلفہ جانا ہے عرفات جانا ہے وہ سنتے رہیں گے تھوڑی دیر بعد تو وہ سو جائیں گے لیکن جب آپ ان سے کہیں گے ابھی آپ بتائیں بھئی منا میں جا کے کیا کرنا ہے وہ ایک دم جا گے گا پھر وہ کبھی بھی نہیں سوئے گا تو یہ قرآن کا وہ اسلوب ہے اس میں بھی ایک بہت بڑی فساد ہے بے شک اس کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے بے شک بہت بشکریہ آزم صاحب جزاکر اللہ آپ نے کچھ حکمت و بیان فرما ہی دی کہ یہ سوال کرنے کا کیا مقصد ہے ظاہر ہے بڑا واضح اور بڑا اہام مقصد اللہ تعالیٰ جو سوال کرنے سے جس کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں اس پر آپ نے اس کی طرف اشارہ فرما دیا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُحُ الْيَتِيم وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ آگے جواب دے رہے ہیں تو جواب دینے کے پہلے سوال یعنی سوال کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جواب نہیں دینا آپ کسی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اس کا جواب دو لیکن سیڈنلی مطلب سوال ہے پھر جواب ہے فوراں سے یہ سمجھ میں نہیں آیا اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمایا کہ یہ سوال اور جواب یہ کیا ہے پہلے سوال اور پھر ڈائریکٹی جواب خودی اصل میں یہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جسے میں نے کہا کہ سوال کا جو انداز ہے وہ مصبت جملے میں ہے کہ کیا آپ نے دیکھا اور آگے جو فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ اس میں اللہ تعالیٰ اس سوال کے نتیجے میں یا اس کے ان کافروں کے اس کفری عقیدے کی وجہ سے جو اس کا نتیجہ اس پر مرتب ہو رہا ہے جو اس کا ریزلٹ نکل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس ریزلٹ کو ذکر کر رہا ہے یہاں تو سوال اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو روز جزا کا انکار کرتے ہیں اب آگے اللہ فرماتے ہیں اب ظاہر ہے یتین کو دھکے دینا تو روز جزا کا انکار نہیں ہے مسکین کو کھانا کھلانے کا ماحول نہ بنانا یہ تو روز جزا کا انکار نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب انسان یہ کام کرتا ہے تو اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس کی زندگی میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ وہ حقوق العباد سے غافل ہو جاتا ہے یتینوں کو دھکے دیتا ہے اب یہی پر اگر ہم ارائیت اللذی کو دیکھیں یہ جو اللذی کا لفظ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے اب یہاں کبھی یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا بہت ساری آیات کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے ایک مخصوص شان نزول ہوتا ہے کہ یہ خاص موقع پر نازل ہوا لیکن اللہ تعالیٰ کہیں بھی کسی کافر کا نام لے کے ذکر نہیں کرتا ہے اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو اس کے پسے منظر میں بھی کوئی واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کوئی اللہ نے ایسا نام نہیں لیا کیا آپ نے اس کو دیکھا علماء نے لکھا اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے ایک تو یہ ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے اور قرآن کریم کا جب بھی شان نزول ہوتا ہے علماء اس کے ساتھ ہمیشہ یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ کہ ہمیشہ اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے اس الفاظ کا جو مفہوم ہے وہ سب کے لیے ایسا نہیں ہے کہ شان نزول تھا تو اس وقت کے لیے تھا بات کے لیے نہیں ہے ایک تو یہ چیز لوگوں کے ذہن میں رہے کہ وہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسری چیز اس میں ایک بہت بڑا اعجاز جو علماء نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے یہاں ایک صورتی ہو سکتی ہے کہ نام لیا جاتا پوائنٹ آؤٹ کر دیتے تو فکس ہو جاتا کہ یہی بندہ ہے متعین ہو جاتا کہ یہی آدمی ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح مبہم چھوڑ دیا بہت زیادہ اس کی وضاحت نہیں کی تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب اس طرح کی بات کو مبہم چھوڑ دیا جاتا ہے تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے بارے میں کہی جا رہی ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور یہ آیت نازل ہوئی تو ہر آدمی یہی سمجھ رہا ہوتا تھا کہ شاید یہ مجھے کہا جا رہا ہے دوسرا سمجھ رہا ہوتا تھا مجھے کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے گویا ان کے دل کے اندر ایک طرح سے ایک کھٹک ڈال دی کہ ہر آدمی خود یہ سوچے کہ یہ کہی میرے بارے میں تو نہیں یہ کہی میرے بارے میں تو نہیں جیسے کبھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی سے آپ کی کوئی ان بنے کوئی مسئلہ ہے اب وہ سامنے سے گزر رہا ہے آپ کسی کے کان میں کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے ذہن میں یہ آرہا ہوتا ہے کہ یہ کہی میرے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوگا اور بعض لوگوں کو اس طرح کا ان کا مزاج ہی ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بھی وہ کہہ رہے ہوں گے آپ کیا میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا اب ہر آدمی سوچ رہا ہے کہی میرے بارے میں تو اللہ نے نہیں کہا دوسرا سوچ رہا ہے میرے بارے میں تو نہیں کہا تیسرا سوچ رہا ہے مقصد یہ کہ ہر ایک کو تعلیم حاصل ہو جائے اب بظاہر دکھنے میں تو یہ ایک لفظ ہے فکر دینا مقصود ہے فکر دینا مقصود ہے کہ ہر آدمی کے دل میں یہ کھٹک اور یہ سوچ اور یہ دعائیہ پیدا ہو جائے بہت بہت شکریہ میں آپ نے تعبیر استعمال کی اسے یہ سمجھوں اگر کہ یہی اس کا مفہوم ہے شاید کہ کسی بھی حکم کا سبب خاص ہو سکتا ہے لیکن وہ حکم بعد میں عمومی ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم کبھی بھی کسی ادارے میں گورنمنٹ اگر کوئی قانون بناتی ہے بس اوقات ون ویلنگ کوئی ایک بندہ ہی کر رہا ہوتا سارے نہیں کر رہے ہوتے اس ایک بندے کو دیکھ کر قانون امیوہ بندہ ہے کہ اس کے بعد جو بھی کرے گا اس کی سزا کا مستحق ٹھہرے گا بہت بہت شکریہ سبب بے شخص ہوتا ہے شاہر نوزول بعض اوقات اس پر لوگ اتراز کرتے ہیں کہ یہ صورت تو اس لیے نازل ہوئی تھی کہ وہ واقعہ ہوا تھا تو یہ آپ نے بہت خوبصورت وضاحت فرما دی کہ سبب خاص ہو سکتا ہے لیکن جب وہ حکم آگیا تو پھر وہ عام ہے پھر وہ سب کی طرف متوجہ ہے جزاک اللہ یہ جو یکذبو ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں مطلب یہ اکثر اللہ تعالی شاید ہمیں یہ بتانا جا رہے ہوں کہ تعبیر میں احتیاط کریں کیا ہے آپ اس پر وضاحت فرمائیں گے لیکن وہ تو کافر تھے ہم ان کو اپنی زبان میں کافر کہتے ہیں یہ یکفرو کیوں نہیں کہا گیا مطلب وہ تو کفر کر دیتے ہیں سری کفر تھا انکار تھا بالکل یہ یکذبو اور یکفرو کا جو فرق ہے اس پر تھوڑی سے روشنی ڈالیں کہ یکفرو کیوں نہیں اور یکذبو کیوں دیکھیں ہاں ایک ہوتا ہے کسی چیز کا کفر کرنا ایک ہوتا ہے تقذیب کرنا کہ وہ جھٹلا رہا ہے اس کو تو کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو بس جھٹلا دے وہ اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتا وہ کہتا ہے بھئی میں اس کو نہیں مانتا تقذیب کا جو لفظ ہے تقذیب یہ کذب سے نکلا ہے کذب جھوٹ کو کہتا ہے اور تقذیب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جھوٹا قرار دینا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ جھوٹ کر رہے ہیں یا اس کو جھٹلا دینا تقذیب کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ انسان کسی چیز کو دل سے صحیح سمجھ رہا ہے اور دل سے اس چیز کو صحیح سمجھتے ہوئے زبان سے اس کو جھٹلا رہا ہے یعنی دل اس کا گواہی دے رہا ہے دل اس کا اس بات کا اقرار کر رہا ہے یہ کون عقل مند آدمی ایسا ہے جو دنیا میں یہ کہے گا کہ میں اچھا کروں یا برا کروں تو نہ اچھے کو اچھا بدلہ ملے گا نہ برے کو برا بدلہ ملے گا یہ تو کوئی عقل مند اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہر عقل مند آدمی اس بات کا تو قائل ہے کہ جزا اور سزا کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے دل تو اس کا مان رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جزا اور سزا کا حساب کتاب یہ سب کچھ ہوگا لیکن زبان سے جب حضور کہتے ہیں آخرت پر ایمان لاؤ کہ قبروں سے اٹھایا جائے گا اور پھر جنت اور جہنم ان ساری چیزوں پر ایمان لاؤ جب کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم آخرت کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کافروں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بھی پتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم دل سے اس بات کو مان رہے ہو تمہارا دل بھی تمہیں اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ اقرار کرو لیکن اس کے باوجود تم اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہو اس کا مطلب تمہارے اندر سوائے ہٹ دھرمی کے اور کوئی وجہ نہیں ہے اسلام قبول کرنے میں جو رکاوٹ ہے کوئی ہٹ دھرمی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے تو یہ تقدیب اور کفر میں یہ بنیادی فرق ہے کہ دل سے مانتے ہوئے اس کو ریجیکٹ کر دینا یا اس کو جھٹلا دینا اللہ تعالیٰ نے ان کی نشاندہی کر دی کہ مجھے اس چیز کا بھی پتا ہے تاکہ اگر اس وجہ سے کسی کو سمجھ میں آتی ہے تو اس وجہ سے ہی سمجھ میں آ جائے جزاک اللہ یہ بہت خوبصورت فرق آپ نے بتایا یہ بہت نیا ہے ہم سب کے لئے شاید کہ تقذیب اللہ چونکہ قرآن ایک بڑا ہی فساحت و بلاغت سے بھرپور نفسیاتی اٹیک ہے اس پر وہ سب پتا ہے سب پتا ہے لیکن یہ ہٹ دھرمی ہے جس کے وجہ سے مان نہیں رہا بہت شکریہ یکدیبو کے بعد بد دین کا لفظ ہے بد دین یعنی اس کا ترجمہ حضر شیخ علیہ السلام میں جزا و سزا کیا ہے اس الدین کی کچھ اور وضاحت اگر آپ فرمائے جو مفسرین کی تفسیر کی روشنی میں تو وہ کیا ہے کیا مراد ہے اس الدین سے یہ بالکل الدین کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو ایک تو ہم اردو میں بھی دین کہتے ہیں قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا اند دین عیند اللہ الاسلام کہ دین اللہ کی نظر میں اسلام ہے تو دیکھیں جب بھی کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے دو طرح کے مفہوم ہوتے ہیں دو طرح کے معانی ہوتے ہیں ایک مفہوم اس کا ہوتا ہے لغوی کہ اس کا جو بھی لغت میں ڈکشنری میں جو معنی لکھا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ اسی لفظ کو کسی خاص کوئی خاص استعلاع بنا لی جاتی ہے کوئی ٹرم بن جاتی ہے کہ اس خاص مفہوم میں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے اس کی مثال بلکل ایسا یہ جیسے سلات کا لفظ ہے اب سلات کا ایک لغوی معنی ہے اس کے بہت سارے لغوی معنی آتے ہیں ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے کہ سلات کے معنی کیا ہوتے ہیں ایک مفہوم سلات کا وہ ہے جو شریعت نے خاص کر دیا کہ سلات کس کو کہتے ہیں اس میں تکبیر ہوتی یہ قیام ہوتا ہے یہ پورا ایک شریعت نے بتا دی اس کو سلات کہتے ہیں اب جب کوئی شخص سلات کا لفظ کہتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کا وہ لغوی معنی نہیں آتا بلکہ وہ ایک ٹرم کی حیثیت سے ایک استعلاع کی حیثیت سے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ سلات سے مراد یہ نمازیں ہیں جو شریعت نے فرض کی ہیں یا نفل نمازیں یہ اس کو سلات کہا جاتا ہے دین کا لفظ بنیادی طور پر اگر دیکھیں اس کا اگر آپ اصل مادہ اور روٹ دیکھیں تو یہ دانہ یدینو سے نکلے دانہ یدینو کے معنی ہوتا ہے کسی کو قرض دینا دین کہتے ہیں نا قرض کو کہتے ہیں تو اس کے بنیادی معنی لغوی معنی تو یہی ہے جب اسلام آیا اسلام نے اس کا جو مفہوم ہے اس کو ایک تو خاص کیا اسلام کے ساتھ ان الدین عند اللہ الاسلام جب دین کا لفظ مطلق بولا جاتا ہے تو فوراں ذہن اسلام کی طرف جاتا ہے دوسرا اس کا مفہوم چونکہ یہ لفظ لغتا اصلا یعنی ڈکشنری میں یہ لفظ اس کا مطلب ہے کسی کو قرض دینا اب جب آپ کسی کو کوئی چیز قرض دیتے ہیں تو قرض دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس انتظار میں کہ اب یہ مجھے دوبارہ واپس کرے گا مجھے واپس یہ ریٹن کرے گا آپ پہلے سے ایک ہوتا ہے نا آپ کسی کو حدیعہ دے رہے ہیں حبہ کر رہے ہیں تو حدیعہ دیتے وقت آپ کے ذہن میں پہلے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ میں دے رہا ہوں مجھے اس کا کوئی الگ سے یہ ریٹن واپس نہیں کرے گا ایک جب آپ کسی کو قرض دی رہے ہوتا ہے تو آپ کو پہلے سے یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ میں قرض دے رہا ہوں اس کا مجھے سلح یہ جو میں قرض دے رہا ہوں یہ مجھے واپس ملے گا روز جزا کو قیامت کے دن جو یوم الدین کہا جاتا ہے یوم الدین روز جزا کو اس لئے کہا گیا کہ انسان جب اس دنیا میں عمل کرتا ہے جب اس دنیا میں کوئی اچھا یا برا عمل کرتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلے سے یہ بات ہوتی ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں لیکن اس کے نتیجے میں مجھے کچھ ریٹن ملنا ہے واپس مجھے کچھ ملنا ہے اس وجہ سے الدین یوم الدین سے مراد روز جزا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کو اس چیز کا حساس ہوتا ہے کہ اچھے کا مجھے اچھا بدلہ ملنا ہے اور برے کا مجھے برا بدلہ ملنا ہے تو یوم الدین سے مراد مفسرین نے دونوں طرح کی تفاصیل کی ہیں ارائیت اللذی یکذبو بدین کا یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے جو اسلام کو جھٹلاتا ہے لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہاں الدین سے مراد یوم الدین ہے اس طرح سورة تین میں آتا ہے فما یکذبو کبعدو بدین سورة فاتحہ میں آتا ہے مالک یوم الدین یہاں ارائیت اللذی یکذبو بدین سے مراد بھی یہ ہے کہ وہ شخص جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے تو یہ چیز جب انسان کے سامنے ہوتی ہے دیکھیں اس کی مثال بلکل ایسے ہے جیسے مثال کے طور پر سائٹ سائٹ کا ایک لفظ ہے سائٹ ایک آدمی ہے جو کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے اب آپ کو اگر وہ یہ کہے گا میں سائٹ پر کام کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں کوئی پلازہ بنا رہا ہوں کوئی بلڈنگ بنا رہا ہوں ایک آدمی ہے جو کمپیوٹر پر کام کر رہا ہے وہ جب آپ کو کہے گا میں سائٹ پر کام کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ وہ کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے اب یہ مطلب ہوگا کہ ویب سائٹ بنا رہا ہے اس پر کوئی کام کر رہا ہے بلکل اسی طرح کا مفہوم دین کے لفظ کا بھی ہے کہ اس کا ترجمہ اسلام کا بھی آتا ہے اس کی اسطلعہ اسلام کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے روز جزا کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے جب لوگ بدلتے ہیں اس کے حساب سے لفظ وہی ہوتا ہے اس کا مفہوم بدل جاتا ہے تو کہیں الدین اسلام کے معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے کہیں الدین روز جزا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے جزا کر اللہ اس وضاحت کے لیے جی بہت خوبصورت وضاحت فرمائیے آپ نے میں آخری سوال آپ کی خدمت رکھوں گا وقت مختصر ہے کہ روز جزا یہاں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ کیا تم نے اس سے دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے یعنی خاص طور پر روز جزا کو جزا اور سزا کو جھٹلانے کا ذکر ہے یہاں پہ جبکہ کفر تو اللہ کو جھٹلانا بھی ہے رسول اللہ کو جھٹلانا بھی ہے اللہ کے اس کلام کو جھٹلانا بھی یہ بھی کفر ہے تو خاص طور پر یہ روز جزا کو جھٹلانے کے ساتھ اس تقضیب کو خاص کیوں کیا گیا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت اگر ہو کہ اس کی کیا کوئی خاص اہمیت ہے کیا اس کی جی بالکل یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب امام راضی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ روز جزا کا یا قیامت کا انکار یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے تمام غلط عقائد کی جڑ ہے یہاں سے سارے غلط عقید جنم لیتے ہیں جب انسان عقید آخرت کا انکار کرتا ہے تو وہ اللہ کا بھی انکار کرتا ہے وہ رسول کا بھی انکار کرتا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے کوئی نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں اگر اس کو برائی سے روکا جائے تو وہ یہ کہتا ہے مجھے برائی سے رکنے کی ضرورت نہیں ساری چیزوں کی جو بنیادی جو جڑ ہے جو اس کو روکتی ہے گناہوں سے یا اس کو آمادہ کرتی ہے اچھائیوں پر وہ یہی ایک چیز تو ہے جب انسان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی مجھے میں یہ کام کروں گا مجھے اس مہینے کے آخر میں تنخواہ ملے گی پورا مہینہ کام کروں گا مہینے کے آخر میں مجھے تنخواہ ملے گی تو وہ بڑی تندہی کے ساتھ جان فشانی کے ساتھ اس کمپنی میں اس ادارے میں کام کر رہا ہوتا ہے لیکن جب اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یار تنخواہ تو ملنی نہیں ہے کچھ بھی کر لو تو وہ پھر ظاہرے کام بھی نہیں کرے گا اس میں سست پڑ جائے گا تو یہ جو اس میں جو سستی آئی ہے یا اس میں جو چستی آئی ہے تو اس کو کوئی الگ سے موٹیویٹ تو نہیں کر رہا ہے یہ جو اس کو موٹیویشن دے رہی ہے جو چیز وہی روز جزا ہے کہ مہینے کے آخر میں جو روز جزا ہے اس دن مجھے اس کی جزا ملے گی وہ اس کو موٹیویشن دے رہی ہوتی ہے یہی معاملہ عقیدہ آخرت کا ہے کہ جب انسان کا عقیدہ آخرت جیسے لکھا ہوتا ہے نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہیں اب جب کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہیں تو ہر اچھا کام انسان خود کرے گا اور ہر برے کام سے خود بچے گا اس کو پتہ ہے کہ وہاں اور تو کچھ نہیں لکھا ہوتا وہاں تو یہ بھی لکھا جا سکتا تھا یا آپ غلط کام نہیں کریں چوری نہیں کریں کوئی چیز جیب میں نہ ڈالیں لیکن وہاں یہ لکھ دی ہے کیمرے کی آنکھ یہ جڑ ہے جب آپ کو پتہ چل گیا کہ دیکھ رہی ہے مطلب اب کوئی بھی غلط کام نہیں ہو سکتا تو روز جزا اور قیامت کے دن کا انکار یہ برائیوں کی جڑ ہے جب انسان عقید ہے آخرت اس کے دل میں آ جاتا ہے سارے گناہوں سے خود بچنا شروع ہو جاتا ہے سارے نیک کام بھی خود کرنا شروع کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ایسا ہی ہے جزاک اللہ جی حضرت بہت بہت شکریہ آج جہاں وقت ہمارے پاس نہیں ہے جس طرح شروع میں مجھے اندازہ تھا کہ یہ پہلی آیا تھی انشاءاللہ اس کی مضامین اتنے وسیع ہیں اور ابھی بھی ہم نے اختصار ہی سے کام لیا تو اسی میں یہ آج کا درس مکمل ہو گیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے مربانی چلو کہ مزید ہمیں کچھ چیزیں وقت آگے ہے تو آگے انشاءاللہ اگلی آیت اگلی نشست میں صحیح لیکن آج اس آیت کی وضاحت اچھے سے الحمدللہ ہو گئی ہے تو میں بس آخر میں آج کے درس کا وہی پیغام اور خلاصہ دو چار لائنوں میں اور پھر عزیزت چاہیں گے اور فضالی کللزی دعوالی تیم اور آگلی دوسری اور تیسری آیت انشاءاللہ ناظرین مدرم اگلی نشست میں آپ کی خدمت لے کر آتے ہیں تو آج کے درس کا خلاصہ پیغام آج ایک بات تو بس یہی سمجھنی چاہیے جس سے شروع میں میں نے سوال کے بارے میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا پھر سوال کے انداز بھی تبدیل ہیں جب انسان کسی سے بات کرتا ہے تو اس کو بات کے اسلوب کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کہاں کس سے کیا بات کرنی ہے اگر کسی سے سوال بھی کرنا ہے تو کہاں کس سے علم طرح سے سوال کرنا ہے اور کہاں آرائیتہ سے سوال کرنا ہے تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے اسلوب کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا اللہ تعالیٰ معلم ہے اور دوسری چیز جو اس آیت کا مرکزی عنوان اور درس عقیدہ آخرت کہ عقیدہ آخرت پر جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمارے سارے کام آخرت سے متعلق جتنے کام ہیں وہ سارے خود ٹھیک ہو جائیں گے ہم خود نیکی کی طرف آ جائیں گے جتنا عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا اتنا انسان کا عمل مضبوط ہوگا یہ جو اسلام کے عقائد ہیں اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری دنیا اور آخرت کی حفاظت کے لیے عقیدہ تقدیر ہے اس پر انسان کا عقیدہ ہوتا ہے انسان کی ساری زندگی محفوظ ہو جاتی ہے ساری زندگی پریشانیوں سے بچا رہتا ہے عقیدہ آخرت ہے اس پر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو آخرت کی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے تو اللہ تعالی نے پورا ایک سسٹم بنائے یہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے جی بلکل بے شک جزاک اللہ حضرت محفوظ صاحب اور محفوظ صاحب نے عقیدہ تقدیر کی بات کی امپورٹنٹلی آج یہ درس قرآنہ آپ نے سماد کیا تو گزشتہ کل مفتی رشید آمد صاحب ہی جو درس حدیث آپ نے سنا تھا یا جنہوں نے ابھی تک نہیں سنا میں ان کے لئے وہ عقیدہ تقدیر میں بڑا ایک جامع درس ہے تو آپ وہاں اس کو بھی ہماری یوٹیوب چینل اور اسی فیس بک پیج پر وہ موجود ہوگا تو اس کو بھی آپ ایک دفعہ ضرور سنیے تو عقیدہ تقدیر اور عقیدہ اخرج کو اچھے سے انشاءاللہ سمجھ آسکیں گے تو میں بس انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی نشیس میں آپ سے ملکات ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز تب تک کے لئے اللہ حافظ